اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہوں گے خوش رہیں اللہ پاک آپ لوگوں کو ہزاروں لاکھوں خوشیوں سے نوازے آمین آج میں آپ کے ساتھ جو ریسپی شیئر کر رہی ہوں وہ سبزی کی ہے وہ آلو گو بھی کی سبزی ہے وہ تھوڑے سے ڈیفرنٹ سٹائل کی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے میں نے چولے پر سب سے پہلے یہ کڑھائی کو رکھ دیا اس میں میں نے ایک کپ بھر کے اوئل کا ڈال دیا ہے اور اس میں میں نے تین میڈیم سائز کے پیاز ڈال لیا اور وہ اس طرح سے میں نے برون کر لیا یہ ہمارے برون ہو رہے ہیں اس کے بعد جو کرنا وہ سٹیپ بے سٹیپ میں آپ کو بتاتی ہو کہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے ایک کپ بھر کے میں نے اوئل کا ڈالا تین میڈیم سائز کے پیاز ڈالے ان کو ہم نے براؤن کر لیا اس کے بعد ہم نے اس میں یہ لہسن کا پیسٹ ڈالنا ہے یہ دو چمچ بھر کے میں نے ڈالیا ہے یہ لہسن کا پیسٹ چلا گیا اچھا میں نے دو چمچ بھر کے کھانے کے لہسن کا پیسٹ ڈال دیا وہ ہمارا فرائی ہو رہا اس کے بعد اس میں جائیں گے یہ تین بڑے سائز کے ٹوماٹر ہیں ان کو ہم نے فائن چوپ کر لیا یہ چار سے پانچ ہری مچھے ہیں اور یہ ایک پیاز جو ہم نے اس طرح کاٹ کے رکھا ہے یہ ثابت اس طرح سے ہی جائے گا اور یہ دو ہری مچھے ثابت یہ بھی جائیں گے اس میں اچھا یہ ہمارا مسالہ ہو رہا اس کے بعد ہم نے اس میں ایک پیالی کے قریب یہ مٹر ڈال دے دیں یہ چلے گئے اس کے بعد ہم نے اس میں یہ مسالہ ڈال میں یہ مسالہ کے اندر یہ میں نے دہی لیا تھا دہی کا پانی ہم نے نکال لیا اس کے بعد میں نے اس میں کچھ ہوئی لان میٹ اور لسن ادھر کا تیسٹ اور تھوڑا سا نمک ڈال کے میں نے ان کو پیس لیا اور یہ مسالہ بنا لیا یہ جائے گا یہ دو چمچھ بڑھ کے کھانے کے ہیں یہ مسالہ اس میں ڈال دیا اور یہ ہم نے یہ مسالہ ڈال دیا جو ہم نے تیار کیا تھا اور اس کے بعد یہ دو چائے کے چمچھ ہلدی کے بڑھ کے ڈالیں گے ہم یہ ہلدی چلی گئی اس میں آدھا چائے کا چمچھ اجوائن ڈال دیا اور اس میں یہ نمک بھی جائے گا نمک میں نے اس میں تھوڑا ڈالا تھا جو مسالہ تیسا تھا اس کے علاوہ بھی اس میں یہ نمک جائے گا یہ ایک چائے کا چمچھ بھر کے ہم نے یہ خوشک دنیا کا ڈال دیا یہ جو دنیا پاؤڑر ہے اور ایک چائے کا چمچھ ہی زیرہ ڈال دیا اور یہ دو چائے کے چمچھ ہم نے لان مرچ کا پاؤڑر ڈال دیا کھوٹی لان مرچ ہم نے تیستے وقت ڈال دی ہم نے سب کچھ ڈال دیا سارے مسالے ڈال دیا تو اس کے بعد ہم نے گوپی لی تھی یہ دو کلو کے برابر گوپی ہے یہ بڑے پھول تھے ہم نے اس طرح سے پھول علیدہ علیدہ سے کر لیے یہ چلے جائیں گے گوپی ڈال دی ہم نے اچھا میں نے اس میں یہ گوپی ڈال کے تو یہ میں مکس کر رہی ہوں مسالے میں اس کے ساتھ ہم یہ آلو ڈال دیں گے آلو میں نے ہاف کےجی آلو لیے تھے یہ بھی اسی میں چلے جائیں گے اور اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے یہ تھوڑے مختلف سٹائل کی گوپی ہے آپ ضرور اس کو ڈرائی کر کے دیکھیں گے آپ کو ضرور اچھی لگے گی اچھا ہی اب ہم نے آلو ڈال کے مکس کر لیا اب ہم اس میں ڈالیں گے پانی اکثر آپ نے دیکھا کہ سبزی اپنے پانی میں ہی پکتی ہے لیکن یہ تھوڑے سے مختلف سٹائل کیا ہے تو اس طرح سے بھی آپ بنا کے دیکھیں آپ کو ضرور اچھی لگے گی اس میں دو گلاس کے قریب پانی جائیں گے پانی ڈال کے اس کو ڈک کر ہم رکھ دیں گے جب تک پانی خوشک نہیں ہو جائے گا اس کو پکنے کے لیے ہم چھوڑ دیں گے اب آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ہمیں یہ پکتے ہو گئے اب یہ ہم ڈکن اٹھا دیں گے ڈکن اٹھانے کے بعد یہ آپ دیکھیں آدھا پانی جو ہے وہ خوشک رو گیا ہے اب اس کے بعد ہم ڈکن اٹھا کے اسی طرح سے ڈکن اٹھارے بغیری پکائیں گے تھوڑا سا پانی اور خوشک ہو جائے گا پھر ہم دنیا سے گارنیش کر دیں گے اور بول میں سرک کر کے دکھاؤں گے آپ اس کا کلر دیکھ رہے ہیں کتنا اچھا اس کا کلر ہے اچھا اس کا پاکی کا پانی بھی خوشک ہو گیا تھا میں نے اس کو بول میں سرف کر دیا اور ہرے دنیا کے ساتھ گارنیش کر دیا آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اگر آپ کو اچھی لگے تو کمٹس میں ضرور بتائیے گا لائک کریں سبسکرائب کریں تھینکیو سو مچ اللہ حافظ